پھر اسی طرح یہ صبح و شام کی اذکار ہے نا یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے صبح و شام کے اذکار کے بارے میں شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لئے اس قدر وسیع عظیم فائد اور برکتوں پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا صبح و شام کے اذکار دل اور روح کی غزہ ہے دل میں سقینت ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لئے کھلا ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو سکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلامی دینی تعلیم بقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کرنے لی لیکن ان کے بدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سے کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی اور ہمارا یہ پڑھنے کا سٹیڈی ٹائم کونسا ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بہت جلدی نبٹ جاتا ہے اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے بہت کھلا ہو جاتا ہے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اب تو خیر موبائل کے ذریعے ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے اگر آپ نے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی اور اس میں بھوک مارک بھی ہوتا ہے جتنا آپ پڑھنے ایک دن وہاں بھوک مارک لگا دیں پھر آگے پھر آگے اور اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں اس میں تو کسی کو شک نہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ بندے کے سرانے کی طرف آ جاتا ہے سر کی طرف اور پھر وہ کہتا ہے یعنی کہ فرشتہ جب اس کو عذاب دینے رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں اور پھر تلاوت قرآن کا جو سواب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو پر دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے پھر اس کے بعد دو رکعت نماز اشراک یہ ہمارے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا یعنی تین سو ساٹھ ہڈیوں کا کیا ہے یعنی اس کو پڑھ کے گویا ہم ایک ایٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس لیے جیسے درات کے نوافل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح دن کے نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں ہمارے جسم کا صدقہ ہے ہم میں سے ہر روز تو ہر شخص صدقہ نہیں کر سکتا اتنے پیسے تو نہیں ہوتے سب کے پاس لیکن اگر آپ یہ دو نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے آپ کے بدن کا صدقہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے وہ سکول میں جاتا ہے یا نہیں زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا چاہیے اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کرنا چاہیے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں ماشاءاللہ آپ سکول کالجز میں جاتے ہیں آپ کے پاس لیبریریز ہیں آپ لیبریریز سے اچھی اچھی کتابیں نکلوائیں اور ان کا مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألوک علم نافعن وعملن ورزقن طیبن وعملن متقبلن اور پاکیزہ رزق طیب رزق اور عمل قبول ہونے والا یہ نصیب کرتے ہیں تو علم نافع کیا ہے علم نافع وہ نفع مند علم ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سمرتی ہے اور آخرت بھی لہذا سکول کالج میں جو بھی آپ چیزیں ایسی پڑھ رہے ہیں جو آپ کو آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہیں تو وہ علم نافع ہے پھر اس میں دینی علوم بھی آ جاتے ہیں دنیاوی علوم بھی آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے اوقات مقرر کریں ہر وقت کتابیں لے کے نہ بیٹھے رہے ہیں گھر بارے کوئی سی کام کے لیے بلائیں اور آپ کے میڈے تو پڑھنا ہے اور ان کو کتابیں دکھا کے تو پھر آپ آرام کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا پھر ناشتے کی باری آتی ہے ناشتہ ضرور کریں اگرچہ خجور ہی کھائیں بہت سے بچے سکول میں بھوکے چل پڑتے ہیں اور پھر کنٹین پہ آ کر جیسی تیسی چیزیں کھا لیتے ہیں بس پیٹ بھر لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ گھر سے ناشتہ کر کے چلیں گے اور خاص طور پر لڑکیوں کو کیلشیوم کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ایک کپ دودھ اور دو خجوریں بھی کھا کے گھر سے آ جائیں تو آپ کے لئے دوپہر تک آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے کام چل سکتا ہے لیکن اس سے جو دونوں چیزوں سے آپ کو انرجی ملے گی آپ کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے قفائد کرے یعنی دودھ کو کھا بھی سکتے اور پی بھی سکتے آپ نے دیکھو گا نا کہ وہ جم جاتا ہے بعضوں کا دودھ دہی بن جاتا ہے تو اس کو کھا لیں اور دودھ کو پی لیں پھر آپ دیکھیں کہ کھانے سے پہلے کیا کریں آپ میں سے کوئی بتائے گا بسم اللہ آغاز میں کیا پڑھتے بسم اللہ اگر شروع میں یاد نہیں رہا تو پھر کیا کریں بسم اللہ اول ہو و آخر ہو ٹھیک ہے کھانا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے یا بیٹھ کے بیٹھ کے چلتے پھرتے چیزیں اٹھا کے موہ میں نہ ڈالے ان کو کٹھا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں بیٹھ جائیں اور پھر اتمنان سے کھاتے بھی رہیں اور ساتھ پڑھتے بھی رہیں پھر دائے ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے ہر لکمہ اور ہر گھوٹ لے کر کیا پڑھنا چاہیے الحمدللہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے پھر آپ دیکھئے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں کس کس کو آتی ہیں ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کرے ہیں جس کو نہیں آتی آپ لوگ کے ذہن بہت زرخیز ہیں بہت جلدی آپ یاد کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کی دعائیں لے کے ان کا پوسٹر جو ہے وہ آپ گھر کی کسی وال پر لگا لیں جو کچن میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کی نظر اس پر پڑے اور پہلے سے ہی تیاری کر لیں کہ کیونکہ اتنی ایج جب ہم نہیں نا کچھ پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں دعا پڑھیں جو شخص یہ دعا پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میں کھلا رہا ہے پھلا رہا اور ہم ایک اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے کھانا دیا آپ کا رزق ہے میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی اس کو لانے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ مجھے بخش دے بھی کہتے نہیں تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے پھر ایک اور بات یہ کہ وقت اب بہتر سے بہتر استعمال کریں جو آپ کے پڑھنے کے اگر آپ سکول کالج جاتے ہیں کوئی کلاس نہیں چھوڑیں اپنے تیچرز کی رسپیکٹ کریں جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں بعض تیچرز ذرا سخت ہوتے ہیں مائن نہ کریں ان کی سختی زندگی میں آپ کو بہت پائدہ دے جائے گی اپنے سارے دن کو پروڈکٹیو بنائیں پروڈکٹیو ڈیک کیسے گزرتا ہے پورے دن میں جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی لسٹ بنا لیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ میں نے کیوں کرنا ہے بے سوچے سمجھے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں پلین کر کے کام کریں اور جو کام ایسے ہی فضول میں ہو جاتے ہیں ان کی بھی لسٹ بنا لیں ان پہ غور کریں کہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے اور جن کاموں سے آپ کو نقصان ہوا کوئی جگڑا پساد ہوا یا کوئی اور غلط چیز ہو گئی اس کی بھی لسٹ بنا لیں اب ان میں سے تین طرح کے کام ہو کے ایک ہے با مقصد ایک ہے بے مقصد اور ایک ہے نقصان دے نقصان دے کاموں پہ تو کراس لگا دیں جیسے غیبت ہے چگلی ہے کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا ہے فتنہ فساد ان کے تو قریب بھی نہیں جانا بے مقصد باتوں کو بھی چھوڑ دیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں جو لغف سے لہب سے پرہیز کرتے ہیں قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشیون واللذینہم ان اللغوی موردون وہ جو لغف سے اعراض برتے ہیں لغف کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اسی طرح جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس کا ایک انڈ ٹائم ضرور رکھیں کہ اتنے وجہ تک مجھے یہ کام مکمل کر لینا ہے جیسے ہومورگ کرنا ہے آپ کو تو اپنا سکیجول اس طرح کا بنائیں کہ مسئلہ مجھے شام کے چھ بجے تک اپنا ہومورگ پورا کر لینا ہے پھر اسی طرح بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں اس کے لئے روٹین بنائیں یعنی کہ کبھی کوئی کام شروع کر لیا کبھی کوئی کر لیا صبح سے شام تک آپ کا روزانہ کا ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کچھ دنوں میں آٹو پہ آ جائیں اس میں آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی آپ نے جتنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے جو بھی آپ کے بامقصد کام ہوں گے ایک تو تینا نقصان دے ایک بے مقصد اور ایک بامقصد تو جو بامقصد کام ہیں ان کی آپ کے سامنے لسٹ ہوگی لہٰذا وہ آپ ان کی روٹین بنا لیں ان کی آدات پختہ کر لیں کہ یہ چیزیں مجھے اپنی زندگی میں لازمان لے کر آنی ہیں پھر کچھ چیزیں ہمارے نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں تو اپنے نفس کا تذکیہ بھی کرتے رہے یعنی اپنے اندر کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم اگر ظاہر میں بھی اگر نہائیں نہ اور میلے کپڑے پین کر ان کے اوپر پرکیوم چھڑک لیں تو کیا ہوگا کسی کو خوشبو نہیں آئے گی لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر خوشبو لگانی ہے تو پہلے نہائیں تذکیہ جہاں یہ عربی کا لفظ ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ تخلیہ خا کے ساتھ ہے تخلیہ خا کے ساتھ ہے تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا یعنی اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال کے اس کو خالی کر لے جو آپ کو پنچ کر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں بودر کر رہی ہیں جو آپ کی بچینی کا سبب بنتی ہے ازدراب کا سبب بنتی ہے ان سب کو بار نکالیں بدگمانیاں حسد نفرت بوز اور اس طرح کی ساری چیزیں اور تخلیہ کہتے ہیں ہلیہ عربی میں کہتے ہیں زیور کو آرنمنٹ یعنی اپنے آپ کو کیا کریں سجائیں پھر اپنے اوپر خوبصورت چیزیں رکھیں بھی پہنے بھی ان کو یعنی اچھی عادات اپنائیں بھی خراب آتے نکالتے جائیں زندگی سے اور اچھی آتے ڈالتے جائیں صرف ظاہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن حببا الیکم الایمان وزینہو پی قلوبکم اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا اہل ایمان کی دلوں میں ایمان سجا وہ ہوتا ہے لہٰذا مشکل حالات ہوں تنگی تکلیف کے ہوں وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا رب ہے وہ رب پہ توقع کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک اتمنان ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ خار نہیں رکھتے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایک عجب طرح کا سرور اور اتمنان اور خوشی ہوتی ہے اور اس کے لئے انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی ایک اور جگہ آتا ہے قد افلح من زکا وہ کامیاب ہو گیا جس نے تو پاک کر لیا پھر آپ دیکھیں دن کی پانچ نمازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے اس کو حفاظت کرنا ہے کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے وہ آپ کی حفاظت کرے گی دنیا میں آپ نے کیا کرنے نماز کی حفاظت کرنی ہے اور جب آپ قبر میں جائیں گے تو نماز آپ کی حفاظت کرے گی جب عذاب آنے لگتا ہے نا قبر میں تو نماز آ جاتی ہے ایک طرف سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے ایک طرف نماز آ جاتی ایک طرف روزہ صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جاتا ہے اور بندے کو اپنی لپیٹ میں لی لیتے ہیں اور ہر طرح کے عذاب کو پیچھے دکیل دیتے ہیں پھر اسی طرح نماز صرف فرض نہ پڑھیں سنبی پڑھا کریں پھر آپ دیکھئے کہ ہر کام جو بھی آپ کام کریں نہ دن بھر میں عادت سمجھ کر کریں ملے گا کیا آپ کی والدہ آپ سے پانی کا گلاس مانگتی ہیں اور آپ ان کو پانی پلا بہت سواب ملے گا اس لئے جب امی بلائیں سوراں اٹھ کر جائیں آپ عبادت کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ بلائیں تو نماز کی طرف جائیں آپ کیا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اگر چھوٹا بھائی رو رہا ہے اور اس کو آپ سے کوئی کام ہے تو کیا کریں اس کی بات سنیں کیوں رو رہے ہیں امی مصروف ہیں وہ اس کو بہلا نہیں سکتی آپ اس کو اٹھا لیں آپ اس کو بہلا لیں آپ اس کا خیال رکھیں یہ بھی عبادت ہے اگر گھر کی صفائی کرنا ہو تو یہ کیا ہے یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے اگر کھانا پکانا پڑے تو یہ بھی عبادت ہے کیوں کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے جام یہ عبادت ہے جنت میں لے جانے والا کام ہے ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ 24-7 جتنے بھی آپ کام اچھے اچھے کریں گے اس سب عبادت ہے اس سب آپ کے عمال نامے میں جمع ہو رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں یہ نہ کہا کریں وہ فلان بہن بھی تو نہیں کرتی میں کیوں کروں یہ نہیں کہنا آپ نے وہ بھائی نہیں کرتا میں کیوں کروں نہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلے وہ نہیں کرتا نہ کریں مجھے کرنا ہے میں جاری ہوں کرنے دوسرے سے پہل کریں اور نیکی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا میں نے آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کلایا ابو بکر عزی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے ایک ہی دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا بلی کو آنے دیجئے گا گھبرائیے گا نہیں چیخنا نہیں کوئی بات نہیں وہ بھی ڈری ہوئی ہے یہ بھی عبادت ہے بلی کو چل گئی چل گئی بس اب نجات پا گئی بچاری اس کو خوف سے بچانا بھی کیا ہے عبادت ہے یہ بھی عبادت کیا آپ نے کہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں جڑکا نہیں چیخے نہیں نہ وہ گھبرائی نہ آپ گھبرائی وہ بچاری کیا کر سکتے ہیں آپ بڑھے ہیں کہ بلی بڑھی ہے کچھ لڑکیاں چپکلی کو دیکھے چیخے مانا لگتے ہیں چپکلی بڑھی ہے کہ آپ بڑھے ہیں کاکروچ بڑھا ہے یا آپ بڑھے ہیں تو ایسے چیزوں کو دیکھ بہادر بنیں یعنی ہمیں بہادر آنا چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ جہاں اچھے اچھے کام کرنے ہیں وہاں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے کئی دفعہ غلط آتے پڑ جاتی ہیں جیسے سیل فون پر لیپ ٹاپ پر خضول پہوش چیزیں دیکھنا آنکھوں کا بھی گناہ ہوتا ہے کانوں سے ایسے میوزک سنتے ہیں اس کا بھی گناہ ہوتا ہے لہذا کیا کرنا ہے؟ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے نفس سے جہاد کرنا ہے اور گناہوں کو انسان اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب اس کے سامنے جہانم ہوتا ہے کہ مجھے جہانم میں نہیں جانا میں نے آگ میں نہیں جانا پھر